موسیقی یہ میرے نبی آج بارہ ربیو الاول ہے اور سات جون ہے چھ سو تیس عیسوی ہے اور گیارہ ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا پھر بیٹے کو بلایا ملاقات کی رخصت کیا پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا کمر پہ ہاتھ پھر اور کچھ دعا دی پھر رخصت کیا پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں کے سر چمعر ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا سب کو رخصت کر دیا جبریل آ گئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتھ ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کی آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کی یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اوہ میرے بھائیوں بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کہ جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا ہائے واہ یا رسول اللہ ہرگوئے اپنے بچوں کے لئے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ جو اللہ سے پوچھ کے ہو میں پھر جواب دوں گا واپس گئے جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود سلاموں اس کملی والے پر اگر آپ یہ سوال نہ اٹھا تھے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے ہیں میدانِ معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لائے جائے گا اور ایک چیخ مارے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سب بھول جائیں گے ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ نہ ہوگا نفسی نفسی جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرش تھے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی نکل رہی ہوگی اور اس کی آگ کے شولے اور اس کا دھوہ اور اس کی چیخ اور اس کی آواز تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد اور عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان میری جان ماں نہیں ابا نہیں بیوی نہیں بچے نہیں بھائی نہیں میری جان چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا باپ کا بھی نہیں کرتا میری جان اور عیسی علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان میری جان مرعیس علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی نو علیہ السلام نفسی نفسی یحیاء زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی سلمان داوود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی یہ نبیوں کا حال ہے میرا کیا حال ہوگا لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی ایک آواز برے گی امتی امتی ایک آواز آئے گی امتی امتی ایک دکھ بری ایک درد بری آواز آئے گی امتی امتی سننے والے حیران ہوگے یہ کون ہے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا اپنی امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے اے رب میری کون سے امت ساری زندگی شراب بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی ڈرگز بیشتے رہے کون سے امت ساری زندگی زنا کرتے رہے کون سے امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ساری زندگی جوہ کھیلتے رہے آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ نہ تمہیں میری عزت کا خیال نہ میری نسل کی قربانیوں کا میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے اس کے دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھا کے آئے ہو دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں سن نبی رحمت اس کامل اکمل نبی پہ اس حدی رہبر پہ میں کہاں سے الفاظ نہوں ان کی تعریف کے لئے دو حسیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا ایک اللہ ایک اللہ کا رسول ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہاں نہیں ادا ہو سکتا وہ کہتے جال لین کو آگ میں ڈال دے انہیں نہ مجھے دیکھا نہ میرا گھر دیکھا نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا نہ میرا مچل نہ رونا دیکھا نہ اہد میں ٹوٹے دام دیکھے نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے دفعہ دور کر دے میری آنکھوں سے میں قربان چاہوں اس نبی رحمت پر کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ یہاں بھلایا نہ وہاں بھلایا آپ کے لئے ممبر آئے گا میرے حبیب بیٹھو تو آپ کہیں گے اب مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کہ جنت میں نہ چلا جائے رضو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا کہہ رہا تیری مان لی میں ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے جاؤں گا ایسے نہیں جاؤں گا اللہ اکبر لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ